السلام علیکم بیورز آج میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں ہری پیاس کا سالن اززا نوٹ کر لیچیے کٹی ہی لال مرچ ہری مرچ زیرا ٹوماٹر پیوری کالے مرچ ہری پیاس کی وائٹ پارٹس اور گرین پارٹس دونوں الگ الگ کرنے ہیں پین پتیلی میں میں نے آئل ڈال دیا ہے گرم کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اتنا گرم نہیں ہے ہمیں ایسے ہی آئل میں ہری پیاس کا وائٹ والا حصہ ایٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ پہ اس کو تیز آئل ہوگا بہت ہیٹ ہوگی آئل میں تو یہ پیاس ڈالتے ہی جل جائے گی کیونکہ ایک تو یہ باری کٹی رہی ہے دوسری یہ گرین آنین کا وائٹ پارٹ ہے جو کہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے اس لیے ہم اسے بہت ہی دھیمی آنچ پہ کریں گے اب میں نے زیرہ اور ہری میرش بھی ڈال دی جو ون ٹی سپون زیرہ اور دو چار پانچ ہری میرش ہری میرش آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ میں نے ہری پیاس چار پانچ ہری میرش پیوری ایڈ کر دی ہے میں نے الگ کر دیا ہے ویوورز اور گرین پارٹ الگ کر دیا ہے جو ویوورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ٹیمیٹو پیوری بھی ڈال دی ہے اور تمام مسائلے بھی ڈال دی ہیں ویوورز اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین پارٹ ہری پیاس کا گرین پارٹ اب اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی ہمیں کسی بھی پوائنٹ پہ اسے کور نہیں کرنا ویوورز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز میں اور فرنڈز کے فرنڈز میں چینل جی تو تھوڑی دو منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے کوک کر لیجئے کالی میج ڈال کر پسی بھی کالی میج ڈال کر شیئر ویوورز اب دیکھیں گے اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تھوڑا سا دیکھیں گے اس کی نشانی ہے آئل آئل اب کناروں پہ آ گیا تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی چیز بگ گئی ہے یا مسالہ بن گیا ہے ہماری یہاں پر ہری پیاز کا سالن بن کے تیار ہیں اس کے ساتھ ہی ویوورز دیکھیں میں اسے نکال رہی ہوں اسے ہم کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ اور سلائس کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے گی پراتھے کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا لگے گا اگر آپ کھائیں گے تو روی ویورز اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ ایک ریسپی ہے جس کا نام ہے پورٹلی آملیٹ اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کے لئے یہ بناوں گی میرے دل میں بس آپ کا خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی نئی چیز بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ مجھے کہیے گا میں آپ کے لئے بنا کر اس کو ڈالوں گی روی ویورز آپ دیکھ سکتے کتنا پیارا لگ رہا ہے چنے جی اللہ حافظ